اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائن آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور کی ہدایت پر ویل فیر مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس سینٹرل پولیس آفیس میں منقید لاہور سمیت مختلف ازلام سنگین بیماریوں کا شکار پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو تبیہ خراجات کے لیے 21 لاکھ روپے سے زائد فنڈز جاری سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین اور فیملیز کی پیج کردہ درخواستیں سن کر فوری ریلیف بارے احکامات جاری کیے پروجیکٹ ڈیریکٹر ہیپٹائیٹس کنٹرول پروگرام پنجاب ڈوکٹر سوفیہ بلال کی سینٹرل پولیس آفیس آمد دی آئی جی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کے سہت مند پولیس فورس ویجن کے تحت مختلف اقدامات پر تباتلہ خیال پنجاب برسے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فیف سینٹر میں چوراسی ہزار ایک سو سٹھ سٹھ ایمرجنسی کالز محصول ہی پانچ ہزار نو سو بانویں کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ سنتالیس ہزار چھ سو اٹھ سٹھ کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک آبانین کی خلاف فرضی پر نو ہزار دو ایکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدرد سے نو سو ستر مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی ساہیوال تھانا فتح جنگ پولیس کی بڑی کاروائی منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار ملزم کے قبضے سے دو ہزار چار سو چالیس گرام چرس ایک ہزار اسی گرام ہرون اور ایک ہزار ایک سو بیس گرام فیون برامد راولپنڈی گوجر خان پولیس کی کاروائی گن پوائنٹ پر لڑکے سے زیادتی کرنے والا ملزم ساتھ ہی سمیت گرفتار میاں والی تھانا عیسیٰ خیل پولیس کی کاروائی غیر قانونی اسلحہ رکھنے والا ملزم گرفتار مقدمہ بیدر سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب رکٹر اسمان انور نے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین اور فیملیز کی پیش کردہ درخواست نے سن کر فوری ریلیف بارے احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب نے لیڈی کونسٹیبل ناہید سلیم کی طبی معاونت کی درخواست اے ایس آئی غلام شبیر مرہوم کی اہلیہ کی جانب سے بیٹے کی بطور جونئر کلرک بھرتی کی درخواست ڈی ایس پی ناصر محمود ملی کی اے سی آر تکمیل اور پرموشن سے متعلقہ درخواست کونسٹیبل عبدالحمید شہید کی اہلیہ کی پلاٹ ٹرانسفر درخواست سب انسپیکٹر سید رسول مرہوم کے بیٹے کی فیملی کلیم پر بھرتی کی درخواستوں پر ریلیف کی احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب روکٹر عثمان انور کی ہدایت پر ویل فیر مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس سینٹرل پولیس آفیس میں منقض ہوا لاہور سمیت مختلف اضلاع میں سنگین بیماریوں کا شکار پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو طبی خراجات کے لیے 21 لاکھ سے زائد فنڈز جاری کیے گئے ریٹائرڈ ایس پی حافظ محمد ریاض کو اہلیہ کے گھٹنا آپریشن کے لیے دس لاکھ روپے دیئے گئے لاہور پولیس کے ٹرینی سب انسپیکٹر عزیر عباس کو کینسر کے علاج کے لیے پانکچ لاکھ روپے جاری کیے گئے فیصلہ باد کے ایس آئی سابیر حسین مرہوم کی اہلیہ کو اوپن ہارٹ سرجری کے لیے دو لاکھ روپے دیئے گئے جیہلم کے کانسٹیبل جابیر حسین کو آرزہ کلب کے علاج کے لیے دو لاکھ روپے جاری رہیم یار خان کی لیڈی کانسٹیبل محمود عزیر عباس کو بیک بون آپریشن کے لیے ایک لاکھ روپے دیئے گئے سیال کورٹ کے کانسٹیبل اصد حمید کو دل کی بیماری کے علاج کے لیے ایک لاکھ روپے جاری کیے گئے پروجیکٹ ڈریکٹر ہائپٹائٹس کنٹرول پروگرام پنجاب ڈوکٹر صوفیہ بلال کی سینٹر پولیس آفیس آمد آئی ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کے صحت مند پولیس فورس ویجن کے تحت مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا پنجاب پولیس کے افسران اور اہلکاروں کی ہیپٹائٹس کنٹرول ویکسینیشن کا عمل مزید تیز کرنے بارے اتفاق کیا گیا اس موقع پر ڈریکٹر صوفیہ بلال کا کہنا تھا کہ لاہور سمیت دیگر ازلا میں باقی رہ جانے والے پولیس اہلکاروں کی ویکسینیشن کو جلد از جلد مکامل کیا جائے گا ہیپٹائٹس بی اور سی کے متاثرہ اہلکاروں کے علاج کے لیے ادوائیات ان کے گھروں تک پہنچائی جائیں گی اس موقع پر ڈی ای جی اسٹیبلشمنٹ کا کہنا تھا کہ لاہور پولیس کے پانچ سزار چھسو چودہ دیگر ازلا کے بتیس ہزار سے زیادہ اہلکاروں کی ویکسینیشن آئندہ ماں مکمل کر لی جائے گی پولیس فورس کی بہترین ہیلتھ ویلفیر آئی جی پنجاب کی اولین ترجیح ہے اور صحت منت فورسی جرائم کا موسر طریقے سے صدباب کر سکتی ہے محکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئے اس قصوصی ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجبوری طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس بہتر ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 105، پنجاب نیوورسٹی 134 اور سیف سٹیز آثورٹی میں 95 ریکارڈ کیا گیا سبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اور کوڑے کو ہر گزاغ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاعہ 15 پر دیں صاف محول محفوظ لاہور یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز